امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس گرو ایکسپریس ٹی وی کے ڈرامے گرو کی کہانی انٹری سیکس گرو کے گرد گھومتی ہے گرو کو زندہ رہنے کے لیے بہت سے چیلنجز اور جد و جہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے گرو کو گھر واپسی کے راستے میں ایک لا وارس بچی ملی وہ بچی کو اپنے ساتھ لاتی ہے اور اس کی دیکھ بال کرتی ہے وہ اس بچی کو اچھی زندگی دہنے کے لیے سب کچھ کرتی ہے ڈیشنگ علی رحمان پہلی بار سکرین پر ایک انتہائی منفرد کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے گرو کا کردار ادا کیا ہے وہ پاگل سی کی مشہور لڑکی ہیرا خان بی ڈرامے کی کاسٹ کا حصہ ہے نمبر نو نیم ایک پیدائشی مخیر شخص کی سیر اپنی کمیونٹی میں تعلیم کی اقصہ تقسیم مالیات کے حدود کے بغیر خلاق پر کرنے کے لیے پور عظم ہے زیمل کو اپنی نیک راستے میں متعدد رکابٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ذاتی زخموں سے لے کر جاگیر دارانہ اسٹیبلشمنٹ تک ہر چیز اسے گمراہ کرتی نظر آتی ہے کاشف انور نے اسے لکھا ہے شہزاد کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریج نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسٹامے کی مرکزی کاسٹ میں سید جبران ماورہ حسین ارسلان نصیر ہانی تاہہ مریم نفیس شمائل خان امیر گیلانی اور عدیل خان شامل ہیں نمبر آٹھ جھوک سرکار محبت اور انصاف کی بقا کی پکڈنڈی طاقت اور اثر اور سوک کی بھول بلائیہ میں پھنسے ہوئے جھوک سرکار ارسلان کی راہ میں ہائل تمام رکاوٹوں کو چھیدنے کی کہانی کو ظاہر کرتی ہے ازادی کے مشن پر قائم ایک ثابت قدم آدمی کا دلچسپ سفر دیکھیں حاشم ندیم نے اسے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریج نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسٹامے کی مرکزی کاسٹ میں فرہان سعید ہبا بخاری ماہم شاہد اور ملک رضا شامل ہیں نمبر سات سرے راہ ڈراما سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی وران بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے سرے راہ ایک ایر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کی عزت دعو پر لگ جائے گی اور خواجہ سرہ انٹر سیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے زلیل ہو رہی ہیں نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی رانیاں جس کا کردار سبا کمر نے ادا کیا ہے وہ ہمیشہ ڈوکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا نمبر چھے جرم جرم ایک سنسنی خیز ڈراما سیریز ہے جو آئیلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتا ہے ایک نو بیاحتہ جوڑا جن کی زندگی اغواح کے ایک تکلیف دے واقعے سے بدل جاتی ہے یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے ہر اپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع مور کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے ان کے راز جھوٹ اور دوگلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پہ چیدہ ہوتی جار ہی ہے جیسے جیسے تناؤں بڑتا ہے رشتے آزمائے جاتے ہیں اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر کوئی مشتبہ ہو جاتا ہے ہر گزرتے ہوئے واقعے کے ساتھ دعو پر لگ جاتا ہے اور سچائی کو بے نکاب کرنا اور بھی مشکل ہوتا جاتا ہے نمبر پانچ گناہ گناہ ڈراما ایک چھوٹی سیریز ہے جس کی ہر قسط میں مختلف کہانیاں ہیں ڈرامے کی کہانیاں ہمارے معاشرے کے لوگوں کو در پیش بہت سے سماجی مسائل کو جاگر کرتی ہیں اس ڈرامے کی کہانی سسپینس، رومینس، ایکشن اور تفریز سے بھرپور ہے پہلی قسط میں رابیہ بٹ ایک خاتون پولیس انسپیکٹر کا کردار نبھا رہی ہے نمبر چار ایک تھی لیلہ جیسا کہ نام سے پتا چلتا ہے شو لیلہ نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لا پتا ہو جاتی ہے ہمارے ملک میں اداروں کے نورم رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کو اگوا کرنے پر گوھر کرنے کے بجائے فرار ہونے کا الزام لگاتی ہے کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلہ کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا ڈراما اس بات پر بھی روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برقس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے کیونکہ لیلہ کے بازیاب ہونے کے بعد ہی وہ اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کرنے والے ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے نمبر تین کچھ ان کہی ہائیلی انٹی سپیٹی ڈراما سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے بھلکے مزاج کا ڈراما ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے اس رامے میں خواتین کے جائداد کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر حراسہ کیے جانے لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے بوڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزا اور عقل میں لپتے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ پلوٹ آگا جان کے ابائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آگا اپنی بہن کے ساتھ جائداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے ان کی دوسری بیٹی آلیا گھر کے دعوان کو حل کرنے کے لیے سیٹ ایجنٹ کرائے دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے نمبر دو محبت گم شدہ میری اس ٹرامے کا پلوٹ دونوں جوانوں زوبیا اور سائم کے گھومتا ہے ان کے کردار خوشحال خان اور دنانیر مبین نے ادا کیے ہیں یہ دونوں پڑوسی ہیں جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ان کی محبت کی کہانی ایک ساتھ کی سیریز کے ذریعے ناظرین کو ہنسانے خوفزدہ کرنے اور رولانے والی ہے کہانی ان کی پیاری لڑائی اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ناکامی سے شروع ہوتی ہے زوبیا اور سائم ایک دوسرے سے دل سے پیار کرتے ہیں ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک چلتا ہے جب تک کہ ایک تھنڈے دل والا معاشرہ ان کے درمیان نہیں آتا جو انہیں ساتھ رہنے نہیں دیتا دل دہلا دینے والے مناظر اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں اور محبت کرنے والے اپنی محبت جان ملے گا یا رومیو اور جولیٹ کی طرح ان کی محبت دم توڑ جائے گی نمبر ایک فیری ٹیل فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی جو شہزادی کی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے اس کی زبردہ جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک ایسے شو کا دعوت نامہ محصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پڑیاں یا جادو منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیتی ہے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتا چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ